موسیقی اور اسی طرح بھی نیو ایئر کے تعلق سے بھی کچھ دن میں آنے بھی والا ہے تو اس کے اندر بھی معاملات یہ ہی ہوں گے کہ بعض لوگ اپنا دارولفتہ کمنٹ مکھول کے بیٹھے ہوں گے اور حرام حرامے کے فتوے جو ہے کمنٹ باکس میں دے رہوں گے حالکہ حراز اس میں بھی نہیں ہے نیو ایئر کے اندر سیلیبریشن میں مسئلہ یہ ہے کہ سیلیبریشن کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس میں کیے جانے والے معاملات کیا ہوں گے حکم شرع اس کے اوپر نافذ ہوگا اب مثلا یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نیو ایئر جیسا سیلیبریٹ ہوتا ہے تو یہہودیوں کا طریقہ ہے تو یہ خاص کسی مذہب یا کسی قوم کی کوئی علامت نہیں ہے نہ یہ کسی قوم کا کوئی ایسا فیسٹی والے بلکہ یہ تو ویسے ہی ملکی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ایک پچھلا ایئر گزرا نیو ایئر آیا تو اس کا سیلیبریشن ہوتا ہے اب اس کے اندر کرنا کیا چاہیے اب جیسے مثلا یہ سمجھیں گے مسلمانوں کو اگر اس میں یہ نیت کر لے کہ اس سال جو گناہ ہوئے اس سے اگر وہ بندہ توبہ کر لے اور نیو ایئر جو آنے والا ہے اس کے اندر اہد کر لے پکی نیتیں کر لے وعدہ کر لے نمازیں کزانہ کرنے کی گناہوں سے توبہ ہونے کی اسی طریقے سے دیگر ثواب کی نیتیں کرے گا تو انشاءاللہ اس کا نیو ایئر مرانے کوئی اس میں غلط تو نہیں ہے طریقے کار کیا ہوگا وہ دیکھا جائے گا اچھا اگر یہ متلکن حرام ہے بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں حالانکہ ہے نہیں مگر یہ کہ ان کے اپنی اکل کی رائے ہیں تو اگر کسی کے گھر میں کوئی خوشی کا معاملات خاص ایک جنوری کو ہوا ہوگا تو کیا وہ اس دن کوئی اپنی خوشی نہیں کر سکتا مطلب یہ کہ اولاد کی ولادت اگر ہوئی ہے ایک جنوری کو تو اس کے لئے تو وہ جنم دن کا موقع بھی رہے گا اور اسی طریقے سے نیو ایئر کیا جیسے پچھلے سال جتنے بندوں نے سب نے گناہ کیے یا نماز قضا کی اگر کوئی شخص اس سے توبہ کر لے اور نیو ایئر اس طریقے سے وعدہ کر لے کہ دوہزار انیس میں کوئی نماز قضا نہیں کریں گے گانے فلم وغیرہ سے پریز کریں گے تو اس طریقے سے یہ نیت وعدے بھی اس کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ ثواب کا باعث ہوگا بلکہ اگر کسی نے نیت بالکل پکی کر لی تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے نیت کا بھی یہ فائدہ ہوتا ہے اس کی ایک مثال ہے اس سے سمجھیں گے کسی نے کرزہ کسی کا لیا ہوا ہے اور وہ دینے میں تھوڑا آنا کا نہیں کرتا ہے جان بوجھ کر اور اگر اس نے پکی نیت کر لی گئے انشاءاللہ تعالیٰ میں دوہزار انیس کی ایک تاریخ سے پہلے پہلے اس کا کرزہ اس سال نپٹا دوں گا تاکہ میں اگلے سال کرزے سے بریزمہ ہو جاؤں خدا نخواستہ کہ اگر موت آئی تو میرے پہ کسی کا کرزہ نہ ہوئی اس نے پکی نیت کر لی اور ایک جنوری سے پہلے اگر یہ شخص مر گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جو ہے وہ آسان کر دے گا اور کرزدار کی جو نیکیوں کا ادھر ادھر ملنا اور یہ گناہوں کا آنا اللہ تعالیٰ اس میں بھی رحمت کی نظر فرمائے گا اسی طرح اگر کسی نے نماز قضاء کیوں تو وہ یہ اہد کر لے نیت کر لے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دوہزار انیس سے نماز قضاء دے ہیں مسلمان کا اصل سیلیبریشن کیا ہے کہ ایسا کام کے جس میں ثواب کا اضافہ ہو وہ حقیقت میں سیلیبریشن ہونا چاہیے خوشی کا محل وہ ہونا چاہیے اور اگر کوئی دوہزار اٹھارہ جانے پہ اس لئے غم بناتا ہے کہ یہ سال اس کا زندگی کا کم ہوا اور وہ خدا کو راضی نہ کر پایا عبادت نہیں کر پایا قضاء عمری اپنی مکمل نہیں کر پایا تو اس طرح افسوس کرنا یہ بھی ظاہر سے بات ہے کہ اس میں کوئی حرض والی بات نہیں ہے ہونا بھی چاہیے بندے کو ہر لمحہ رنزیدہ اور آخرت کی فکر ہے اور اگر دوہزار انیس سے وہ وعدہ کرتا ہے کیونکہ کسی بھی چیز کو نئی شروعات کرنے کے لئے اگر کوئی ایک ٹارگٹ فکس کر لی جاتا ہے تو ایک جذبہ نیا آ جاتا ہے تو اس لئے اگر مسلمانوں کو گناہ سے بچاتے ہوئے ڈی جے اور آتیش بازی وغیرہ سے بچاتے ہوئے اگر کوئی فرد اپنی مسجد میں دوہزار انیس کے آغاز ہونے سے پہلے کسی اجتے میں کا اتمام کرتا ہے اور سارے نوجوانوں کو مسجد میں لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں نیوئیر ہے آوہ بیان سن لو تو اس میں کوئی حرض نہیں ہو کوئی ایسا گناہ والا کام بھی نہیں ہے اب اس میں کوئی بولے کہ ہمارا نیوئیر سے کیا کام ہے تو وہ نیکی کی دعوت ہی دینا چاہ رہا ہے کہ آپ اگر مسجد میں رہیں گے تو انشاءاللہ جاللہ گناہ سے بچیں گے بھی مسجد میں نہیں رہنا چاہتے تو گھر کے اندر بھی بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں تو یہ کہ گناہ سے توبہ کیلئے کوئی ٹائم ٹیبل فکس نہیں ہوتا گزرا ہوا سال ہے اور گزرا ہوا بلکہ ہر دن کی کرنی چاہے لیکن گزرا ہوا سال ہے بہت سارے معاملات ایسے ہو گئے ہوں جانے ان جانے کفریہ کلمات ہو گئے ہوں یا کوئی ایسے گناہ کے کام کیے ہوں تو اس سے بندہ اعلانیا اور جہاں اعلانیا توبہ کرنے کی یعنی شریعت اجازت دیتے ہیں اور یہ کہ رشتہ داروں سے کتا تعلق ہو تو ان سے مل جلتا تو اگر یہ سارے معاملات اگر اچھی نہیں ہیں تو گزرا ہوں کے ساتھ بندہ کر لے اور دوہزار انیس میں یہ اہد کر لے کہ بھی دوہزار انیس مجھے اس طرح بیتانا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے نمازہ کازانی کرنی عبادت کرنی ہے تو اس طرح منانے میں کوئی بھی حرض نہیں ہے اب اگر کوئی خوشی کا اظہار کے اندر جیسے کسی کے گھر کے اندر کوئی فنکشن ہے اور دوہزار اٹھارہ یا انیس کی شروعات کے اندر کھانے وغیرہ کے بھی انتظام کرتا تو بھی حرض نہیں مسئلہ نگر کوئی اسلامی بھائی اجتیمہ کرنا چاہتا اپنے گھر میں کہ اس رات وہ اجتیمہ کرے مسلمانوں کو درس دے بیان دے اور کھانے وغیرہ انتظام کرے اور اس میں کھانے کے اندر یہ سیلیبریشن کا اگر نام دے دے گا کہ پھر دوہزار انیس آگئی چلو آج سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رہا پہ سچے دل سے آنے کا وعدہ کریں اس میں کوئی بھی حرض والی بات نہیں ہے اور لوگوں کے جو پیٹوں میں درد ہوتا ہے بھی جو کمنٹ باکس میں آئیں گے کہ یہ ہمارا تیوار نہیں ہے یہ حرام ہے یہ وہ ہے جس طرح وہ جنم دن کی ویڈیو کو پر کرتے ہیں تو اس میں کسی مذہب کا کوئی خاص تال مل نہیں ہے کسی مذہب کا کوئی لینے دینے نہیں ہے بس یہ کہ بندے کے لئے ایک ڈیٹ ہے پچھلا جو گزر گیا دوہزار اٹھارہ گزر گیا آہندہ توبہ کر لیں نیکیوں پہ آماتا رکھا کسی مذہب کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں کہ دوہزار ایک ٹارگیٹ بھی بنا کے چلیں کہ اس سال جیسے دوہزار انیس ایک اہد پکا بالکل وعدہ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے آگے خود ایک ریکارڈ رکھے کہ اس سال پورے سال مجھے یہ چیز نوٹ کرنے کہ مجھے پورے سال گانے نہیں سننے خلم نہیں دیکھنے ٹی وی نہیں دیکھنا اور مجھے قضا عمری ہر دن 20 دن کی 40 دن کے 25 دن کے قضا عمری بھی نفٹ آتے ہوئے چلنی ہے تو اس طرح اگر بندہ پکی نیت کر لے گا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس سے نیت کا بھی اس کی سواب مل جائے گا تو اگر نیو یہ جائز طریقے سے منایا جا رہا ہے اچھی نیتیں کی جا رہی ہیں نئے سال کے ارادے جو ہے نیکیوں کی طرف جانے کی نیتیں کی جا رہی ہیں تو منانا جائز ہے کوئی دشواری والی بات نہیں اور اگر یہ پچھلے سال کے گناہوں سے توبہ کرتا ہے بندہ رات کو اگر یہ ٹھیک 12 بجے بھی مناتا ہے نا بیٹھ کے کہ نیو یہ آیا اگر پچھلے سال سے توبہ کرے اگر رات کو 12 بجے بیٹھ کے تو بھی حرز نہیں اگر یہ رات کو دعا بھی کرے 2018 کی ویدائی پر کہ جو اللہ تعالیٰ سے گناہ کے اندر یہ سال گزرا اس کی توبہ کر لے سچے دل سے اور آئندہ وادہ کر لے تو بھی اس میں کوئی حرز والی بات نہیں ہے اس کو جوڑ کے کوئی دیکھیں یہودیوں سے تو اس کی ایک الگ دل کا معاملہ ہے لیکن شریعت میں اس کی بالکل اجازت ہے اچھا اسی طرح وٹس اپ کے اوپر بھی آپ کو بہت سارے لوگ میسیجز کریں گے کہ بھائی نیو ایر بنانا نا جائز تو آپ اس کو توبہ کی ترقیب دلاؤ کہ بھائی نیو ایر بنانے میں رج نہیں ہے آپ نے جو 2018 میں گناہ کیے یا نیکیوں میں آپ کا سال نہیں گزرا آپ اس کی توبہ کر کے آئندہ اللہ سے وادہ کرو اس طرح اس نیو ایر کو جو آپ سیلیبریٹ کرو تو آپ ان کو یہ میسیج بھی آگے دے سکتے ہو نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی کہ بھائی آپ قضا عمری کا احتمام کرو اسی طریقے سے گناہوں میں بتانے کا ارادہ یا پھر کچھ نیا سوچا ہے اگر سوچا ہے تو رب کو راضی کرنے کی سوچو قضا عمری مکمل کرنے کی سوچو کرزداروں کے قرضے اتارنے کی سوچو رشتیاروں سے میل جو رکھنے کی سوچو اور اسی طریقے سے نمازے قضا کرنے یعنی بچنے کی سوچو جو قضا ہے اس کو اتارنے کی سوچو تو اس طریقے سے آپ ان کو جو 2018 میں کیے گانے باجے فیرمے غیبت چگلی شرک کفرزن سب سے اللہ تعالی سے سچے دل سے توبہ بھی کرنی چاہیے پتھر دے حسن لالے پرنبار بنایا